موسیقی جنید احمد خان جی آئے ہیں جی جنید جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی آپ کے وعدہ کیا کہنا چاہیں گے بس تہلی بار میں اسرا لائسٹ آیا ہوں اچھا بس ہاں ہاں مان دیا جو پی تہوار وغیرہ مگر ہوں میں مسلمان اچھا جی تو آپ مناتے ہیں یہ ہیلوین فل گیٹ اپ کے ساتھ تو نہیں صرف دوستوں وغیرہوں کے ساتھ جیسے ویڈ سیٹ پر میسیج بول دیا وغیرہ اچھا کہاں رہتے ہیں آپ پاکستان میں ہاں پاکستان میں پاکستان میں تو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ہیلوین کی اسلام آباد میں ہوتی ہیں میں اسلام آباد کے قریب جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ اتنی خواست نہیں ہوتی اچھا تو آپ کو مگر آپ کیا سمجھتے ہوگی ہیلوین یہ کیا شیطان کا دن ہے نہیں نہیں بس ٹھیک ہے بنا لو بنا لو اس کے بنانے سے کچھ حرام تو نہیں ہو جاتا نا کچھ بھی نہیں ہوتا مگر میں نے یہاں دیکھا ہے میں یہاں پر مسلمانوں کے گروپ میں تھی مسلم مومز اف کینیڈا اس میں باقاعدہ عورتیں پوچھ رہی تھی ہاں ہم اپنے بچوں کو ہیلوین پہ تیار کریں یہ تو حرام ہے کینیڈا میں بیٹھے تو میں اس وقت میرا تیار آئیوز ہے کہ کیا کہاں آپ لوگ آگے بیٹھے ہو مگر بیٹھنا بھی یہاں پر ہے تو پھر تہوار بھی نہیں منانے کیا چوتیا پایا یہ سوال اچھا اور کیا کہنا چاہیں گے بس ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا اور مذہب کے حساب سے بھی آپ یہ صرفی والوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آج کل تو بڑی اُدھم مچائی بھی ہیں انہوں نے یہ امراند خان نے ان کا کوئی صفیر یا پتنی کسی کو بگڑ کے رکھا ہوتا نا کسی کے بلبوتے بھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اسلامہ بات میں دھرنے وغیرہ دیئے ہوئے نا کہ جی امراند خان اپنی حکومت سے اترو ہمیں آنے دو ٹی ایل پی والوں کو آنے دیں ہاں ٹی ایل پی وہ لے رہی تو کہہ رہے ہیں کیوں آپ کو نہیں بھلا میں تو سمجھی ہوئی کہہ رہے تھے کہ وہ فرانس کا جو چکر ہوا تھا فرانس کے صفیر کو کہہ رہے ہیں واپس بھیجو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنے دو وہ صفیفہ پتنے وہ کیا کرتے ہیں وظیفہ دے دو پتنے کیا نہیں نہیں ہاں وہ دے دو اچھا مگر امران خان تو ان کو بڑا سپورٹ کرتا تھا نہیں بس ایک دفعہ کسی کی بھی حکومت آج ہے تو اتنا خاص فاکس ہونے کرتے ہیں نا دوسری ٹیم کی اوپر اچھا آپ کیا چاہتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ لوگ آ جائیں گے ٹی ایل پی والے تو زیادہ بہتر ہوگا ہے کیا ہوگا ابھی میں نا ان دونوں کے ساتھ نہیں ہوں آپ کو پتا ہوگا وکار زکا کا زیادہ تر میں نا اس کے ساتھ ہوں اس نے بھی اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے نا پاکستان مومنٹ ٹیکنلیجی مومنٹ آف پاکستان مہم اگر وکار زکا بھی تو مسلمان بن جاتا ہے نا جاؤں اس کی مجزی ہوتے ہیں صحیح کا فولیٹیشن من رہا ہے نا وہ بھی میں وکار کے ساتھ کام کر چکی ہوں میں جانتی ہوں وکار کو تو وہ یہ نا وکار از اپرچونیٹسٹ 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 یا جب بولہ بھی نہیں جا رہے اسی سے تو اس کی پارٹی کو کتنے ووٹ ملیں ابھی وہ کچھ سیٹس وغیرہ ملی ہیں اس کو یار اس کی نا کراچی میں ہوئی تھی میں تو یہاں اسلام آباد کے پاس رہتا ہوں نا تو میں نے جو کزن وغیرہ کراچی میں رہتے تھے میں نے کہا کہ ان سے پوچھوں گا یا نیٹ سے بھی سرٹس کر لوں گا ابھی تک کیا ہی نہیں اچھا مگر میرے خیال سے نہیں جیتی ہوگی وہ نہیں نہیں تبڑ چاہیے ہوگا بھائی یہاں پارٹیز آنے میں یہ سارے بڑا بڑا پیسہ لگتا ہے اور اچھا خاص ہے ہاں اور پھر ہمارے جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے وہ ہی نہیں ہوتا نا پیچھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بنانے کیلئے کہ کس کو آنا یہ ایک پوری وہ ہوتی ہے مگر خیر وقار زکا بھی مجھے پہلے اچھا لگتا تھا وہ کیونکہ وہ ایسی بلنٹ بات کرتا تھا مگر پھر وہ بھی اب بہت ہی کٹر مسلمان بنی گئے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اسلام کی تو وہ ایسے یوز کر لیتا ہے جہاں پر اس کی مرضی ہوتی ہے تو سویمنگ کر رہا ہوتا ہے نام حرم کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نا اپن مائنڈ ہے نہیں تو اپن مائنڈ اپنے لیے ہی ہے نا زرف اپن مائنڈ اپنے لیے ہی ہے نا آگے چل کے آپ اپن مائنڈ نہیں ہیں آپ کہتے ہو آپ کو فریڈم آف سویچ ہے پھر آپ جا کے آگے کہتے ہو کہ یہ بندہ واجبل قتل ہے سرطن سے جدہ کر دو ایسی باتیں تو نہیں کر سکتے نا آپ ایک سیلیبریٹی ہوگا آپ پولٹکس میں آ رہے ہو آپ یہ باتیں کر رہے ہو تو پوری دنیا آپ کو کیسے دیکھے گی اگر فور ایکزامپل وکار زکا اب پاکستان کا پرائم منسٹر بننے والا ہے اور اس کا وہ کلپ جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سرطن سے جدہ کر دو وہ نکل آتا ہے وائرل ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک کیا سوچیں گے اس کے وارے میں آپ یہ سوچو نا so that's that's something to think about چلیں اور کچھ بولنا چاہیں گے آپ سرکاری جی شاید سرکاری جی شاید سرکاری جی شاید شاید بھی اچھا آپ بھی اچھے یہ بھی اچھے ہیں جنے جی سب ہی اچھے ہوتے ہیں لوگ بس تھوڑی سی بردارس ہونی چاہیے سب کے اندر چلیں جنے جی شاید بہت اچھا لگا آپ آئے یہاں پر آتے رہیے گا میں فرائیڈے فرائیڈے یو جلی آتی ہوں یہاں پر لائیو آج تو سنڈے ہے نا ہاں آج میں سپیشل یہ اس کے لیے آئی ہوں ہیلوین کے لیے اور جو 25 دسمبر کو پریس میںس ہوتے ہیں اس پر بھی ہاں 20 دسمبر کو بھی ہوتی ہے براؤ گیا سب کورس ویسے میں فرائیڈے فرائیڈے ہوتی ہوں اس پر یوٹیوب پر لائیو آتی ہوں تو اگر آپ نے یوٹیوب پر میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا اور آپ سٹریم یارڈ کے ساتھ یوٹیوب پر کنیکٹ ہوں گی ہاں میں سٹریم یارڈ کے ساتھ وہاں پر بھی کنیکٹ ہوں آج میں فیس بوک پر بھی لائیو آئی ہوں ساتھ میں نا یوزیلی میں فیس بوک پر اتنا آتی نہیں ہوں یہاں سے تو یہ مرکی ہوتی کہ یوٹیوب پر لائیو چلے جو یعنی کہ آپ کال پر لے ہو یا سٹریم یارڈ پر لے لو تاہتا بہتری کس پر ہوتی ہے یوٹیوب سے اگر آپ ڈریکٹلی جاؤ گے لائیو تو آپ کالز نہیں لے سکتے ہوگی سٹریم یارڈ کے تھرو ہی کالز ہو سکتی ہیں بہتر ہے پھر یہ تو یہ ایک لنک پر کلک کیا اپنے آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو جانے تینکی جنیر جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آب آتے رہنا جائے با بائی موسیقی